اس لیے کہ ہم نے اپنا جو کچھ بھی تھا وہ حضور کے لیے پیش کیا اے سنی مسلمانوں اپنا مزاج یہ بنانا اب تعریف کریں گے تو اپنے آقا کی کریں گے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گن ہاں کس کا کھاتے ہم پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرا کھاوان تیرا گنگاوان یا رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صدقہ کار ہے تو پھر اس کی اس کی بات کیوں کریں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج ساگر والوں کو ایک حوصلہ دے کر کے جاؤں گا چھپ چھپ کر کے جینا ہماری عادت نہیں دردر کر کے جینا ہماری عادت نہیں اتنا اپنی گتی میں باندھ کر کے لے جانا ہمارے ایک شیر نے کہا تھا وہ کون ہے ہمارا بہادو ٹیپو سلطان ہاں وہ ہمارا جیالہ ہمارے بزرگوں کی ایک امانت بہت بہترین بات کہی تھی گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے جیئیں گے تو شیر کی طرح جیئیں گے لومڑی کی طرح کبھی اس کی دھوتی اٹھا کر کبھی اس کی ساڑی پکڑ کر نہیں جینا ہے نہ اس کی چپل اٹھا کر نہ اس کی چاپلوسی کر کے ہمیں پتا ہے جن لوگوں کی چاپلوسی کرتے کرتے کچھ لوگ پچیس تیس سال بیتایا جیل میں بیٹے ہیں کچھ نہیں کر پائے کاش میرے مصطفیٰ کی غلامی کیے ہوتے پھر دیکھنا کروڑوں کندے تمہارے جنازے کو اٹھانے کے لیے بے قرار ہوتے ہم نے دیکھا ہے بریلی کے ایک امام تاجو شریعہ ارے میاں جب باہیات تھے تب بھی ان پر پروانوں کی طرح لوگ ٹوٹ پڑتے انتقال کے بعد جنازے میں ہم خود حاضر رہے ہیں اللہ اللہ ہر مومن کی یہ تڑپ تھی کہ کاش مجھے کندہ دینا نصیب ہو جائے ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہر جگہ سے ہر علاقے سے آئے کسی کو اپنے جان کی پروا نہیں لیکن اس عاشق رسول کے آخری سفر پر ہر کوئی آنے کو تیار ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امام جھا رہا ہے وہ اس کی اس کی گن نہیں بھی آیا وہ اس کی اس کی باتیں نہیں کرتا رہا بلکہ زندگی میں یہ کہتا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے تاج الشریعہ یہ کہتے تھے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ اور اسی تاج الشریعہ کے دادا امام اہل سنت فاظل بریلوی کہتے تھے اے جوانو یہ مت کہنا کہ یہ زندگی ہماری ہے یہ مت کہنا یہ میری لائف ہے مجھے انجوائے کرنے دو میں جیسا چاہوں گا ویسا جیوں گا یہ مت کہنا بلکہ بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا یوں کہنا دہن میں زبان تمہارے لیے اگر ہماری گردن پر کوئی ہاتھ رکھ دے یا تلوار رکھ دے ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے کربلا کی داستان رکھی ہے بزدلوں کی طرح جینا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں سکھایا گردن پر تلوار رکھی جائے چاکو رکھی جائے یا مار دیا جائے لیکن الحمدللہ ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکے ہیں مرنے کے وقت بھی زبان کھلے گی تو محمد محمد کہے گی اللہ اللہ ہی کہے گی کہیں گے اور فقر سے کہنا یہ چھپا چھپا کر کے جینے کی موڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے کامن لوگوں کی طرح بننے کی ارے کوئی پہچان بھی نہ پائے ایسا نام رکھ لیتے ہیں نہیں فقر سے کہو میں محمد ہوں عبداللہ ہوں احمد ہوں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ورق پڑتا ہے اس لیے کہ میں دنیا میں تم جیسے پاکھنڈیوں کو رازی کرنے نہیں آیا میرے رب کو رازی کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کریم رازی ہو جائے میرے لیے زندگی وصول ہے اس لیے میرے عزیزوں نہ تمہارا تعلق کسی چور قوم سے ہے نہ تمہارا تعلق کسی آتنکواد سے ہے نہ تمہارا تعلق کسی لٹینے سے ہے تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے ہے اولیاء کاملین سے ہیں اور غریب نواز کے چانے والے یہ غلام ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جب غریب نواز تمہارے ساتھ ہیں تو کیا موت چھپا کر جیئیں گے ابھی تو نادخان نے تمہیں اتنا گرم کیا تھا راجہ تو جب کہتے ہو پوری پرجہ ان کو راجہ کہہ رہی ہے تو پھر در کر کے گردن جھکا کر کے نہیں جیئیں گے آپ الحمدللہ آپ جیئیں گے تو سر اٹھا کر جیئیں گے اور آپ نے اسلامی شاعر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم اسلام کو توڑ کر میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کو راضی نہیں کر سکتے ہمیرے نبی کی عزت اور میرے اسلام کی عزت محفوظ ہے ہر ایک کا دل رکھنا میں جانتا ہوں پورے دیش کا دل رکھنا جانتے ہم سب کا دل رکھا جائے گا لیکن اپنے دین کو اور اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں اے نوجوانوں اب قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے اجالا کر دو اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے آج بھی ہمارے قوم میں بیٹیاں ایسی ہیں ایک اللہ اکبر سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی کیا بات ہے سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے یہ طاقت برکے کی نہیں ہے یہ طاقت ہجاب کی نہیں ہے اور نہ ہی یہ طاقت لڑکی کی ہے یہ طاقت صرف لفظِ اللہ اکبر کی ہے جب یہ لفظ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلتا ہے تو پھر کتنوں کی کرسیاں ہلتی ہمیں پتا ہے کتنوں کے پسینے چھوٹتے ہمیں پتا ہے کتنے لوگوں کو کیا کیا یاد آتا ہے ہمیں پتا ہے اس لیے میرے عزیزوں اے نوجوانوں تمہاری بہنوں نے تمہیں سکھایا ہے اب تک تو عزانوں میں اللہ اکبر کہتے تھے مگر ہماری بہنوں نے سکھایا کہ صرف عزانوں میں نہیں اب میدانوں میں بھی پکارا جائے گا نعرے تکبیر کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ اکبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کر تم نکل آؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت خلیفہِ تاج الشریعہ خلیفہِ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا انشاءاللہ والعزیز اب دنیا دیکھ رہی ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر بیدار ہو چکے ہیں ہندوستان کا ہر خطہ پکارے گا لبے کا یا رسول اللہ ہاں انشاءاللہ ہر گلی گونجے گی اب میرے نبی پاک کے نام پر اس لیے کہ میرے خدا کا ہی یہ قانون ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابرے گا میرے نبی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی مولا اسے اُبھارے گا اب دیکھنا اپنے تو اپنے ہیں ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں ذرا ان نوجوانوں کو بیدار تو ہو لینے دو میں فقر سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں اور قانون کی حد میں رہ کر کے کہتا ہوں ایک بار یہ نوجوان میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں دیکھ لینا مسلح وہ بچھائیں گے امامت تم کرو گے عمارت وہ بنائیں گے اعزان تم دیا کرو گے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا وہ دن بھی آئے گا لیکن تم اپنے اخلاق سے زیر کر کے دکھاؤ میرے نبی کے ہو کر دکھاؤ پھر ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ بھی مجھے نوازہ یہ میری حیثیت سے زیادہ نوازہ ہے اے ساغر والو آپ نے جو یہ عزتیں دیں یہ محبتیں دیں اس لئے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا یا کسی زمیندار کا یا کسی نیتا کا میں رشتے دار مجھے جو کچھ بھی آپ نے عزت دی ہے وہ غلامی و مصطفیٰ کی وجہ سے دی ہے میرے نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے دی ہے پھر دیکھ لو آنکھ کھول کر کے دیکھ لو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر تکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اے ساغر کے مسلمانوں اس میسج کو لے کر جاؤ اس میسج کو لے کر کھڑے ہو جانا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں پوچھنا مت وہاں بکیں گے تو کتنی عزت ملے گی کتنا ملے گا نہیں پوچھنا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے